اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 والقرآن اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونسروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون وقال اللہ تبارک وتعالی انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعیا الى اللہ باذنه وصراجا منيرا وَبَشِّرِ الْمُؤُمِنِينَ بِأنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کے کیا تم ہو مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کے کیا تم ہو بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب نازم عالی مظاہر العلوم سہرنپور بڑی شخصیت گزری ہے یہ حضرت کا شہر ہے جو میں سنا رہا ہوں اور آج بھی سہرنپور قبرستان میں جہاں حضرت کی قبر ہے وہاں پر حضرت کا خود بنایا ہوا یا شیر لکھا ہوا ہے رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد جس پر دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے تو مولانا ہی کا حضرت ہی کا شیر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اور آپ کے نبی کے بارے میں کہا ہے مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کے کیا تم ہو بس اتنا جانتا ہوں محترم بعدز خدا تم ہو نئے طاقت زباں میں ہیں نئے قدرت بیاء میں ہیں نئے طاقت زباں میں ہیں نئے قدرت بیاء میں ہیں جہاں کی ابتدہ تم ہو جہاں کی انتہا تم ہو رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے تمہارا ہے خدا محبوب 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 خدا تم ہو بزرگان محترم میں نے ابھی ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک بہت ہی جامع آیت جس میں ایک مفصل مضمون بیان کیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پہلے تو ان قوموں کو ان لوگوں کو جو پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے تھے جیسے تورید انجیل ان لوگوں کو اور ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے فلاح پانا چاہتا ہے تو اسے میرے نبی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا نبی کی تباہ کرنی ہوگی ایک تو ہے رسول کی تباہ اور دوسرا ہے جو کتاب جو نور اور ہدایت اور روشنی کی کتاب قرآن کریم دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اس کتاب کی تباہ کریں تو یہ پورا مضمون ہے اس آیت کا جس کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چار علامات بتلائیے ہیں کامیاب ہونے والوں کی چار علامت کیا ہے وہ چار علامتیں قرآن کریم نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَسَرُوْهُ وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اُلَا اُلَا اِكَوْهُمُ الْمُفْلِحُونَ پس وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لوگ پہلی نشانی وہ لوگ چاہے یہود اور نصارہ میں سے ہو چاہے اور کوئی مذہب کا ہو یا اور کوئی دنیا کا کوئی انسان ہو مسلمان ہو غیر مسلم ہو موحد ہو غیر موحد ہو مشرک ہو یک جائی ہو یا ہر جائی ہو کوئی بھی ہو وہ ہمارے نبی پر کامل ایمان لے آوے یہ پہلی نشانی ہیں کامیاب ہونے والوں کی پیغمبر اسلام پر کامل ایمان لے آوے ایمان ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ دو قسم کا ہے ایک تو کہتے ہیں ایمان کو پہلا ایمان ہے ایمان قانونی قانونی ایمان یعنی صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا مسلمانوں کی فہرست میں داخل ہو جانا حکومت کے رجشتر میں مسلمان قوم میں لکھا جانا یہ قانونی ایمان اس کا تعلق زبان سے ہے مگر ایک دوسرا ایمان ہے جو حقیقی ایمان ہے جس کا تعلق زبان سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق دل سے ہے کہ دل سے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا زبانی ایمان ایمان الگ ہے حقیقی ایمان الگ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے جو کامیابی کے وعدے ہیں آخرت میں نعمتوں کے کامیابی کے دنیا کے اندر نسرت اور حفاظت کے جو وعدے ہیں وہ حقیقی ایمان پر ہے قانونی ایمان پر نہیں ہے اللہ کی نسرت کے وعدے حقیقی ایمان پر ہے یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور تاریخ انسانیت کی اور اسلام کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حقیقی ایمان والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسی کامیابی عطا فرمائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر بنا کر مزید اقصہ ملک شام بھیجا ہے اور سارا بنی اسرائیل کا سارا قبیلہ اور قافلہ سب وہ قلوں کے اندر محفوظ ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کا لشکر باہر ہے کئی دن ہو گئے محاصرہ کیے ہوئے وہ لوگ اپنے قلعے کے اندر بڑے محفوظ تھے اور مسلمانوں کا وہاں پہنچنا بڑا مشکل تھا آخر میں ان کے بڑے جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے تو آپ کبھی بھی ہم سے جیت نہیں سکو گے ہاں اگر کرنا ہو تو یہ کر کے دکھاؤ کہ ہم نے تمہیں اندر سے دیکھا تم میں سے ایسا کوئی نظر نہیں آیا کہ جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایسے لوگ آئیں گے اور ایسے لوگ مسجد اقصہ پر جو ہے فاتح بن کر آئیں گے اور مسجد اقصہ پر جو ہے قابو پالیں گے جن کے اندر یہ احصاف ہوں گے وہ احصاف تمہارے اندر نظر نہیں آتے تو امیر الاشکر نے کہا کہ وہ احصاف اگر آپ کو دیکھنے ہوں تو ہمارا امیر موجود ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا مشہور واقعہ ہے ہم سب بارہا سنتے ہیں کہ کس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ان کے آنے کی جو ہے ترتیب کو دیکھ کر ان لوگوں نے تصدیق کی اور کان پکڑ لیے کہ ہم نے جو اگلی کتابوں میں پڑا ہے بس وہ یہی ہے کہ ایسا انسان آئے گا اور قبضہ کرے گا کہ جس کی اندر بڑی سادگی ہوگی غلاموں کو عزت دے گا چھوٹوں کو آگے کرے گا اس کی اندر بڑا بڑکپن نہیں ہوگا بڑی سادگی ہوگی اور بالکل آسانی کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر انہوں نے سلح کر لی اور بیت المقدس کے ساتھ میں بیت المقدس کے معاملے میں مسلمانوں کے ساتھ مسالحت ہو گئی خیر ایک لمبا تفصیلی موضوع ہے الگ واقعہ ہے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے بھی وعدے کیے ہیں حقیقی ایمان پر کیے ہیں قانونی ایمان پر وعدے نہیں ہیں فرمایا کہ کامل ایمان لے آئے سب سے پہلی نشانی کامیاب ہونے والوں کی کہ وہ کامل ایمان لے آوے نمبر دو دوسری نشانی یہ بتلائی گئی کہ وَعَذَّرُوْهُ ہمارے نبی کا اکرام کرے ایمان بھی لے آئے اور ان کا اکرام کرے احترام کرے ان کی ذات کا بھی احترام ہو اور ان کے نام کا بھی احترام یہاں پر بہت ساری باتیں علماء نے لکھی ہے بس میں ایک بات سمجھا دوں اس وقت بہت سی جگہ پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب کسی کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی جاتی ہے کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے کسی قوم کی کسی برائی پر روکنے والا جب یہ کہتا ہے کہ بھئی ایسا حدیث پاک میں آیا ہے روکا ہے منع کیا ہے تو فوراں آج کا مسلمان یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا فوراں انکار کر دیتا ہے یا تو وہ اس حدیث کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا کہ اس کا کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نہیں مانتا تو علماء نے فرمایا کہ ہم ایسے موقع پر تھوڑا سا غور کر لے ٹھہر جائے توقف کر لے ہمارے بزرگوں نے ہمارے علماء نے رات دین ایک کر کے میعار بتلائے ہیں کہ کونسی حدیث کس میعار کی ہے تھوڑا سمجھ لے ڈائریک حضور کی بات ہمارے سامنے آئے تو ڈائریکٹ ہم یہ منع نہ کر دے کہ میں اس کو نہیں مانتا خطرہ ہے ہمارے ایمان سے نکلنے کا خطرہ ہے قرآن کہتا ہے احترام کرو اور کتنا احترام بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنے کا آقا کے سامنے جانے کا عدب تو قرآن سکھاتا ہے عدب سکھا ہے قرآن نے کہ ہمارے نبی سے جب بات کرے تو یہ عدب ہونا چاہیے وہ شاعر کہتا ہے ایک شاعر آپ کو بھی سنا دو ابھی اونچی مسجد میں بھی ایک شاعر سنا کر آیا ہوں آپ کو بھی سنا دو کہیں ٹوپی والی مسجد والے کہیں گے مولانا اونچی مسجد میں سنایا تو ہمارا کیا قصور تھا وہ اونچی ہے یہ ٹوپی ہے یہ ٹوپی بھی اونچی ہوتی ہے اور اونچی تو اونچی ہے تو خیر ایک شاعر سنا دو والد محترم نے بھوپال کے بڑے اجتماع میں قرآن کریم کے اعجاز میں یہ شاعر سنائے تھے آداب حضوری کے قرآن سے کوئی پوچھے حضور کے سامنے جانے کے آداب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے اور بات کرنے کے آداب کیا ہے اگر سیکھنا ہو تو قرآن سے پوچھو آداب حضوری کے قرآن سے کوئی پوچھے محبوب کو خالق نے کس طرح پکارا ہے پورے قرآن نے کبھی حضور کو کہیں بھی نام لے کر نہیں پکارا یا محمد کہہ کر قرآن نے نہیں پکارا جب بھی پکارا ہے یا ایوہا نبی یا ایوہا الرسول یا ایوہا المزمل یا ایوہا المدسر کہہ کر پکارا ہے اور کون ہے ہمارے نبی پڑھئے گا درودن پر وہ جس نے کے دشمن کو پڑھئے گا درودن پر وہ جس نے کے دشمن کو خنجر سے نہیں مارا خنجر سے نہیں مارا اخلاق سے مارا ہے اے ختمِ رسول یہ بھی اعجاز تمہارا ہے یہ اعجاز آپ ہی کا ہے کہ آپ کو قرآن نے کس انداز میں پکارا ہے وَعَذَّرُوْهُ میں ایک ایک بات بس صرف ایک ایک بات اور وقت بھی اتنا نہیں ہے اور ماشاءاللہ ٹوپی والے بڑے چالا کے گھڑیال بھی سامنے رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بس ایک ایک کہ ایمان لے آئے ہمارے نبی پر نمبر دو ان کا احترام کرے ان کا عزت ان کا احترام جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روح زمین پر موجود تھے تو حضور کی ذات کا احترام ضروری تھا اب جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں آرام فرما رہے ہیں مدینت المنورہ میں آقا کی ذات ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہیں تو آقا کی بات ہمارے سامنے ہیں آقا کی بات کا احترام کرے حضور کا نام احترام سے لے آج امت کو سمجھانا پڑے گا کہ آج جو بیعدبی حضور کے نام کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا عذاب ہمیں بھگتنا پڑے دھول تاشوں کو مٹایا میرے نانا نے سنو دھول تاشوں کو مٹایا میرے نانا نے سنو تم میرے نام پر تاشوں کو بجاتے کیوں ہو ہم سوچیں دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آقا کے نام کا وہ احترام جو قرآن سکھا رہا ہے کیا ہماری زندگیوں میں ہمارے معاشرے میں کیا وہ احترام پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے قرآن کہتا اگر کامیان بھی چاہتے ہو تو ہمارے نبی پر کامل ایمان لانا پڑے گا اور ہمارے نبی کا احترام کرنا پڑے گا ہم اپنے گریبان میں مو ڈال کر دیکھیں وَعَذَّرُوهُ اور تیسری علامت یہ بتلائی میں جلدی سے کر دوں ایک ایک چیز بتلا دوں صرف تیسری علامت یہ بتلائی وَنَصَرُوهُ ہمارے نبی پر تم نسرت کروگے ہمارے نبی پر مدد کروگے ہمارے نبی کا اکرام کروگے احترام کروگے اور ہمارے نبی کی مدد کروگے یہ ہے کامیاب ہونے والے نبی کی مدد حضور کی مدد کیسے کریں گے ایک تو ہے مدد کرنا ذاتی مدد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح زمین پر تھے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے شاگردوں کو صحابہ کو مریدوں کو کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی مدد کے لیے کسی کو نہیں بکارا لکھا ہے روایتوں میں اونٹ پر بیٹھے ہیں کوڑا زمین پر گر گیا کوڑا گر گیا تو آپ نے یہ نہیں کہ نیچے کھڑے رہنے والے صحابہ سے کاجرہ اٹھا کر دینا خود اونٹ کو بٹھایا اور خود اترے اور اپنا کام کیا میرے اور آپ کے نبی سے بڑھ کر غیور کوئی نہیں تھا جتنی غیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی اتنی غیرت شاید کسی میں ہوگی ہجرت والی رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دو اونٹنیاں پالی تھی ایک میرے سواری کے لیے اور ایک حضور کی سواری کے لیے جب آقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سواری پیش کی آقا نے فرمایا کہ ابو بکر اگرچہ تم نے میرے لیے خریدی ہے مگر میں اس کی قیمت دوں گا میں اس کی قیمت اور پیسہ ادا کروں گا کبھی اپنی ذات کے لیے مدد نہیں مانگی حضور کی مدد کا مطلب ہے جو مشن حضور لے کر آئے جو ہمارے نبی دین لے کر آئے جو مشن لے کر آئے تو ہمارے نبی کے مشن کو آگے بڑھا ہوگے اور اس کی مدد کروگے اس لیے کہ اگلے سارے انبیاء علیہم السلام جو تھے ان کی ایک ذمہ داری تھی کہ اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا مگر ہمارے نبی آخری نبی ہے تو ان کی ڈبل ذمہ داری تھی آقا کو فرمایا کہ آپ کی ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہمارا دین ہمارے بندوں تک پہنچا دینا اور دوسری ذمہ داری یہ بھی تھی حضور کی صرف پہنچانا نہیں بلکہ دین کو ہمارے بندوں میں قائم کرنا اس لیے کہ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس لیے فرمایا کہ دین کو ہماری زمین پر نافذ کرنا یہ بھی حضور کی ذمہ داری اور ایک بات لگے ہاتھوں اور کہتا چلوں آج کل ہمارے قوم اور ہمارے نوجوانوں کے چہروں پر بڑی مردگی اور افسردگی نظر آتی ہے آج ہم ہمارے نوجوان ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں احساس کم تری آتا جا رہا ہے اور ہمارے جذبات سرد پڑھتے جا رہے ہیں ہمیں قرآن کا پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے ایمان مضبوط بنانے کی ضرورت ہے کہ ایسا قرآن کریم نے وعدہ جو حضور کے لئے فرمایا ہے وہ وعدہ اگلے نبیوں میں اور اگلے امتوں کے لئے وعدے نہیں فرمائے میں جلدی سے کہہ دوں شورٹ کر کے قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو ہم سب کو اتنی امید دلانے والی ہے اتنی امید دلانے والی ہے کہ ہم اس آیت کو سن کر پوری زندگی بھی سجدہ شکران آدھا کرے تو بھی کم ہے قرآن نے یہ آیت تین جگہ پر ٹوٹل قرآن کریم میں تین مقامات پر یہ آیت بیان کی ہے تین جگہ پر الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ فرمایا وہ ذات جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دینے والا ہدایت کا راستہ بتانے والا بنا کر بھیجا ہے دین حق دے کر بھیجا ہے جو دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں قرآن کہتا ہے وہ دین کو ہم تمام عالم پر غالب کر کے رہیں گے لیو زہیرہو علید جو اللہ نے حضور سے کیا ہے یہ کسی نبی اور پیغمبر سے نہیں کیا ہم ہمارے نبی کے دین کو پورے عالم پر غالب کر رہیں گے اور یہ وعدہ اللہ کا ابھی پورا ہونا باقی ہے صورت والو ٹوپی والا مسجد میں بیٹھ کر سننے والو یہ وعدہ اللہ کا باقی ہے وقت فرصد ہے کہاں کام تو ابھی باقی ہے وقت فرصد ہے کہاں کام ابھی باقی ہے اور پوری توحید کا اتمام ابھی باقی ہے میرے اور آپ کے نبی کا لائی ہوا دین اور کلمہ ایک دین ایسا آئے گا کہ دنیا کے ہر کچھے اور پک کے گھر کے اندر ہر گلی گوشوں کے اندر گونج کر رہے گا انشاء اللہ مگر اس میں ہم یہ دیکھیں ہمارا حصہ کتنا لگتا ہے ہمارا حصہ کتنا ہے آج دین پر حملے جتنے اندر سے ہو رہے ہیں اتنے باہر سے نہیں ہیں یاد رکھنا جتنے دین پر حملے اندر سے ہو رہے ہیں اتنے باہر سے نقصان نہیں ہے وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا کہ آج ہم نے دین کو نہیں سمجھا ہے آج دنیا قرآن پر دین پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر شعائر اسلام پر ریسرچ کر رہی ایک چھوٹی سی مثال دے چھوٹی سی جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں کی جو اکثریت ہے میجوریٹی ہے ان میں ایک قانون تھا جو اب تک چلا آتا تھا مگر اب اس سے بدلا گیا وہ قانون یہ تھا کہ اگر گھر کے اندر کسی باپ کی بیٹی ہے صاحب زادی بیٹی ہے تو ان کے قانون کے مطابق شادی ملکت میں سے وراثت کا حصہ باپ کی ملکت میں لگتا ہے مگر جب شادی ہو جائے تو پھر بیٹی کا حصہ باپ کی ملکت میں سے ختم ہو جاتا ہے وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ سبھی سن رہے ہمارا اصول نہیں ہے جس ملک میں ہم رہتے یہاں پر جو میجوریٹی مذہب ہے سمجھ رہے آپ جو اکثریت کا مذہب ہے ان کا یہ اصول تھا کہ بیٹی کو شادی تک حق مل سکتا ہے شادی بعد اس کا باپ کی وراثت میں جائداد میں مکان میں بیلنس میں کوئی حصہ نہیں مگر قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر میرے اور آپ کے آقا جو دین لے کر آئے اتنا انصاف پسند ہے اتنا عدل والا ہے چودہ سو سال پہلے اسلام نے کہہ دیا نئی بیٹی کا حصہ اس کے باپ کے مال میں شادی پہلے بھی رہتا ہے اور شادی کے بعد بھی باقی رہتا ہے اس قانون کو دنیا نے سمجھا اور آج اس پر عمل کیا گیا اور ایکٹ بنایا گیا کہ ہاں ہاں یہ صحیح ہے ہم اس طرح کان نہیں پکڑتے ہم الٹا کر پکڑ رہے ہیں کہ بیٹی کا حصہ باپ کی ملکت میں شادی کے بعد بھی باقی رہتا ہے میرے بھائی اور بزرگ اتنا آسان مذہب اتنا انصاف والا مذہب مجھے اور آپ کو اللہ سبحان و تعالی نے عطا فرمایا حضور کی برکت سے حضور دنیا میں آئے ہدایت ہمیں ملی ایک بات آخر میں یاد رکھئے میں اپنی اس بات کو پوری سمجھا بھی نہیں سکوں گا وقت ختم ہو گیا ہے دنیا میں کوئی بھی نعمت نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہے کوئی نعمت نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہے اگر ہدایت ہے تو وہ نعمت ہے ورنہ وہ زہمت ہے نعمت نہیں مال اللہ نے دیا یہ تب نعمت ہے جب اس کے ساتھ ہدایت بھی ملے مال کہاں خرچ کرنا کہاں نہیں خرچ کرنا اگر یہ ہدایت ہے تو یہ مال نعمت ہے جوانی نعمت ہے جب کہ اس کے ساتھ ہدایت ہے کہ یہ جوانی میں کون سے گناہ سے بچنا اور کون سی جگہ پر جانا کہاں سے بچنا اگر ہدایت ہے تو یہ جوانی نعمت ہے اگر ہدایت ہے تو اولاد نعمت ہے اگر ہدایت ہے تو خسن و جمان نعمت ہے ورنہ کوئی نعمت نہیں ہے اور یہ ہدایت ہمیں ملی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے صدقے اسی لئے قرآن کہتا ہے جو ہمارے نبی کا احترام کرے عزت کرے و نصروہ اور ہمارے نبی کے دین اور مشن کو آگے چلائے دنیا میں فیلائے اور مدد کرے نبی کی اور نمبر چار جو نور اور روشنی ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ سلم کے ذریعے عام کی ہے یعنی قرآن کی روشنی اس کی اتباع کرے تو فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں اللہ تعالیٰ امت کو قرآن کا علم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح مانے میں ہدایت عطا فرمائے اللہ ہمارے ایمان کو قبول فرمائے ہمارے عمال کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ